ابھی آپ کو بتائیں کہ چائل لائف فانڈیشن نے سن اور بلوچستان کے تمام چائل لائف ایمجنسی رومز میں کوویڈ نائنٹین رس ایسسمنٹ ڈیسٹ قائم کر دیا ہے تاکہ جو مریض ہیں انہیں اتضائی مرلے میں علامات کو پہچاننے اور انہیں محکمہ صحت کے برائیگے کرنٹینہ مراقص میں بھیجا جا سکے چائل لائف فانڈیشن کے رس ایسسمنٹ ڈیسٹ سے کورونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے میں مدد ملے گی کیونکہ ایسے مریضوں پہل آج دوسرے مریضوں سے الگ کیا جائے گا اس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائم پر موجود چائل لائف فانڈیشن ڈاکٹر ایسن ربانی پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سندر بلوچستان میں ابھی تک آپ نے کتنے رس ایسمنٹ ڈیسٹ قائم کیے ہیں چائل لائف فانڈیشن دس بڑے ہسپتالوں میں کام کر رہا ہے جو سکھر سے لے کر کوئٹا تک پھیلے ہوئے ہیں تو ان تمام ہسپتالوں میں دس کے دس میں ہم نے رس ایسمنٹ ڈیسٹ لگائے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں جو شاید کورونا سسپیکٹ ہیں ان کو ہم الگ سے ٹریٹ کریں اور دوسرے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بچے جو نارمل ایمجنسی روم میں آ رہے ہیں وہ ان کورونا سسپیکٹ بچوں سے انفیکشن نہ پکڑے اور تیسری وجہ ان ڈیسٹ کی یہ ہے کہ جو ہمارے سٹاف ہیں جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرامیڈکل سٹاف ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے ہم نے یہ رس ایسمنٹ ڈیسٹ اور آئیسولیشن ایریاس کریئٹ کیے ہیں تو تمام سرکاری ٹیچنگ ہسپتال سکھر سے لے کے کوئٹا تک جس میں پانچ کراسی میں شامل ہیں سب نے پچھلے چھ ہفتے سے رس ایسمنٹ ڈیسٹ کو آئیسنگ سٹاف کیا کہ یہ رس ایسمنٹ ڈیسٹ پر کیا کچھ سہولیات ہیں جو فراہم کی جاتی ہیں ایمجنسی روم میں جب آپ بچے کو لاتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو سکرین کیا جائے اس سکریننگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو اگر بخار اور کھانسی ہے تو رس ایسمنٹ ڈیسٹ پر اسے بھیجتے ہیں تو ہمارے ایمجنسی روم میں آنے والے تقریباً بیس ویسٹ بچے ایسے ہیں جن کو ہم رس ایسمنٹ ڈیسٹ پر یہ بھیجتے ہیں رس ایسمنٹ ڈیسٹ پر ان کے وائٹلز لیا جاتے ہیں جس میں بخار اس کے علاوہ ان کے ہی آکسیجن کا سیچوریشن لیول ان کی ہارڈ بیٹ پسلی تو نہیں چل رہی نمونیا کے اثار تو نہیں ہے وہ دیکھا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد ان کا علاج آگے جا کے آئیسولیشن روم میں کیا جائے کیونکہ اس بچے کو اگر آپ کرونا کے ٹیسٹ کے لیے بھیجیں گے بھی تو اس کے علاوہ جس کی باقی بیماری ہے اس کا بھی تو علاج کرنا ہے آئیسولیشن کے ایریا میں تو اب تک ہم تقریباً ایک ہزار بچوں کا اس سسٹم میں علاج کر چکے ہیں اور اس کے لیے پھر فردر ٹیسٹنگ یا آئیسولیشن کے لیے ہم ان کو ایڈوائز کریں اچھا اب یہ بتائے گا کہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ موفت ہے یا اس کی کوئی چارجز بھی ہیں گورنمنٹ کے جتنے بھی ہسپتال ہیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں کسی بھی چیز کا کوئی معافضہ نہیں لیا جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ ایسے سیول ہسپتال ہے یا کسی اور ہسپتال جہاں ہم بیجتے ہیں تو لوگوں سے کوئی پیسے نہیں لیا جاتے ہیں ویسے بھی سرکاری ہسپتال میں جو لوگ آتے ہیں ان کا تعلق غریب طبقے سے ہوتا ہے بلکہ کرونا نے تو ہمیں دنیا کو دکھا دیا ہے کہ زندگی مقدم ہے یہ مقدم اس لیے ہے کہ بزار بند ہیں دفاتر بند ہیں مذہبی استماد بند ہیں کیونکہ ہم نے زندگی بچانی ہے اور زندگی کا تعلق صحت سے ہے تو صحت کو صرف ایک حق نہیں ہونا چاہیے صحت ایک حقیقت ہونی چاہیے تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے صحت کے اداروں کو مستحقم کریں خصوصاً اون اداروں کو جہاں پہ غریب لوگ اپنے علاج کے لیے آگے ہیں بہت بہت سریعی سوال سے مہگائی فرام کرنے کا